اللہ اکبر اگر تُو نے مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع دیا لَا يَرَيَنَّ اللَّهُ لَا يَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَسْنَا اے اللہ تُو دیکھے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک جذبہ تھا یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا اور ایک روایت میں لَا يُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَسْنَا اللہ دکھائے گا انشاءاللہ میں کیا کرتا ہوں کیونکہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا بدری صحابہ میں میرا نام نہیں آیا جو اس میں شریک تھے وہ تو ہم سے آگے نکل گئے اب میں کیا کروں تو وہ یہ نہیں وہ یہ سوچ سکتے تھے چلو میں عہد میں شریک ہو جاؤں گا ان کو خیال یہ تھا جیسے میں عہد میں شریک ہوں گا تو بدر والے بھی تو عہد میں شریک ہوں گے نا تو وہ تو آگے نکل گئے بھئی ہم سے وہ دو جنگوں میں شریک ہو گئے اور میں ایک میں تو انہوں نے کہا میں ایک میں شریک ہو رہا ہوں لیکن یہ ایک ایسی لڑوں گا کہ وہ دو کے برابر ہو جائے گی ایسی لڑوں گا نتیجہ کیا نکلائے اہد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو اب یقین ہو گیا کہ جو اس کافروں کے مجمع میں جائے گا اس کی موت یقینی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خجوریں کھاتے ہوئے پھیک دی اور کہا کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں اللہ کو وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا اور جا کے تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھسے ہیں اتنا لڑے ہیں اتنا لڑے ہیں بہادر اسے اور اتنی تلواروں کی چوٹے کھائیں ہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے یہ حال کر دیا دشمن نے ان کو قتل کر کر کے تلواریں چلا چلا کے کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں تھا چہرہ مس ہو گیا ان کا ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے پہچانا ہے ان کو کس سے پہچانا ہے انگوٹے سے جیسے شکل سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی تو کس سے اور کہتے ہیں نوے سے زیادہ زخم تھے تلوار کے اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں فرمایا مومنین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے کوئی آہد کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْتَزَا نَحْبَهُ فرمائیں ان میں کچھ لوگوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَزِرُ اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں اس میں اللہ نے بتا دی اور بھی کچھ صحابہ ہے جو انتظار میں ہے کہ اللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہمیں موقع دے ہم کر کے دکھائیں گے قربانی تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے پوری اور کچھ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں موسیقی